اکسیلنس اکیڈمی میں میکروس آف ورڈ کی ایک نیو سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم دیکھیں کہ میکروس آف ورڈ میں کومنٹس کیسے ایڈ کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کا ہم جائزہ لیں گے لیکن کومنٹس کو ایڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹیکس کا ہونا ضروری ہے دیکھیں اب ہم دمی ٹیکس کرتے ہیں یہ میں نے کمانڈ دی انزیڈ کیا تو ہمارے پاس دمی ٹیکس موجود ہے فرض کریں فرض کریں آپ ایک ریپورٹ بنا رہے ہیں اور اس ریپورٹ کو آپ نے اپنے بوس کو بھیجوانا ہے اور اس ریپورٹ کے بارے میں اب بوس جو ہے وہ ڈسٹنس پر بیٹھا ہوئے فرض آپ ایک شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہیڈ آفیس جو ہے وہ آپ سے تقریبا ہزار کلومیٹر دور کسی دوسری شہر میں ہے تو بوس کو جب ریپورٹ بھیجوانا ہے تو آپ ان کو بعض سے اوقات کسی چیز کے بر میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایریا جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ کی فیکٹر ہیں مطلب اس پر کومنٹس کرنے کے لیے رائے دینے کے لیے آپ اضافی نوڈ لکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے ٹیکس کے بارے میں جو آپ نے بنا بنایا ہے اس پر آپ کو ان کو انفرمیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹس سائٹ پر لگا سکتے ہیں تاکہ میل ریپورٹ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور جس بندے کے پاس آپ ریپورٹ بھیجوانا رہے ہیں اس میں اسے سمجھ بھی آ جائے آپ کومنٹس کے مقصد کو سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کو ہم کس لیے لگاتے ہیں تو آئیے اس کو لگانا سیکھتے ہیں میں آپ جا کے یہاں دیکھیں کومنٹس کا ایک آپشن موجود ہوتا ہے یہاں پر آپ کلک کر کے اسے لگا سکتے ہیں اب جب میں یہ ویڈو کھولئے اس پر آپ لکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے مثال کے تو پر میں بھیجنے والے کے کہتا ہوں this is I am important important part of this document میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے important part ہے اس document کا اس کے بعد میں نے ایک کومنٹس یہاں پہ لگا دیا ہے اور یہاں میں میں کہہ دیتا ہوں کہ let's see if you feel let's see if you feel find any error میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی error نظر آتی ہے تو اس پہ آپ بہتری کر لیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ بھی کہہ سکتا ہوں کوئی تو اس طرح آپ لگا سکتے ہیں یہ دو کافی ہیں اب اس document کو میں save کرتا ہوں یہ save کے button پہ میں نے کلک کیا میں نے اس کو location دی یہاں سے میں اسے دیکس تاپ کرنے لگا ہوں تاکہ فائل لیونے میں آسانی ہوں اور یہاں ہم کہہ دیتے ہیں comments ٹھیک ہے ہماری فائل کا نام ہے comments تو میں اسے بند کر دیتا ہوں یہی فائل اس فائل کو جب میں send کر دیتا ہوں اپنے head office میں mail میں اس کو download کرتے ہیں جیسے وہ اس کو open کریں گے تو یہ دیکھیں سائٹ پہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ اس کے پاس mouse لے جائیں تو وہ text select کر کے آپ کو comments جو اس سے بتا رہا ہے کہ what is this this is the important part of this document ٹھیک ہے تو یہ مقصد تھا اب یہ فائل کسی دوسرے بند کو third party کو جا رہی ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں اب وہ ان کو سمجھنے کے بعد چاہے یہاں رائٹ کلک کریں اپنے comments پہ جا کے رائٹ کلک کریں یہاں سے وہاں delete comments یہ دیکھیں delete comments پہ میں نے کیا وہ comments ختم ہو گیا یہاں اس boss نے دیکھ لیا میں نے دیکھ لیا اب مجھے لگا گئے ٹھیک ہے جی میں submit گیا ہوں اور میں نے اسے delete کر دیا تو یہ ختم ہو گیا اب اس کو control s کر دیں یہاں سے یہ پہ click کر دیں اور اسے بند کر دیں next time جب اس کو میں فائل کو کھولوں گا comments کی فائل کو تو یہاں پہ کوئی اس وقت comments بھی آ رہا تو یہ مقصد تک comments کا امید ہے آپ کو comments کی value اور اس کا لگانا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں thanks for watching stay with us